بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم گفتگو کر رہے تھے جناب عطاور رحمان صاحب سابقت عالی تعلیمی کمیشن کے سر برا ان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا جواب دے رہے تھے کل ہم نے کچھ بات کی جو انہوں نے کہا کہ اگریزی یا بنگریزوں کی زبان نہیں رہی ساری دنیا کی زبان بن چکی ہے ہماری بھی یہ زبان بن چکی ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو وہ بیانیاں پھیلا رہے تھے اور جو اب تک کے حکمران سامراجی ٹکڑوں پر پلتے ہوئے انجیوز کے ٹکڑوں پر پل کر انہی کا بیانیاں تقریروں تحریروں میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں مشرف سے لے کر جو میں دیکھتا ہوں کہ جو وزیر آزم تھے اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے اس وقت کے بعد میں جو پرویز الائی صاحب پنجاب کے وزیر اعلی بنے اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے وزیر اعلی کے طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی زرداری یوسف رضا گلانی سب ہی نے اسی بیانیوں کو بار بار دور آیا کہ ہم میاری تعلیم پر سنجھوتا نہیں کریں گے اور میاری تعلیم ان کے نزدیک کیا ہے کہ انگلیش میڈیم کیونکہ ان سب نے مل کر پہلی جماعت سے انگلیزی میڈیم شروع کر دیا اور اس کی حقیقت میاری تعلیم کی حقیقت کیا ہے پہلی بات تو میں پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ جاپان اپنی زبان میں پڑھ کر اس کی تعلیم تو میاری ہی سمجھی جاتی ہے دنیا بھر میں اس کی تعلیم جو وہ اپنے بچوں کو طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں وہ میاری تعلیم سمجھی جاتی اور ہے بھئی کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو چین اپنے بچوں کو طالب علموں کو تعلیم دیتا ہے چینی زبان میں پڑھاتا ہے پہلی سے ایم ایس ای ایم فیل پی ایچ ڈی تک اسے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غیر میاری تعلیم ہے کیونکہ یہ انگریزی میں نہیں ہے روس اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے اسے کوئی نہیں کہتا نہ کہنے کی جرد کرتا ہے کہ یہ تم روسی زبان میں تعلیم دیتے ہو تم غیر میاری تعلیم دیتے ہو میار کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس علاقے کی جس ملک کی جو زبان ہے اس میں وہ تعلیم دیتا ہے وہ میاری تعلیم ہے ہمارا ہمسایہ ملک فارسی میں تعلیم دیتا ہے پہلی جماعت سے لے کر آخری سطح تک تو اسے تو کوئی نہیں کہتا کہ تم غیر میاری تعلیم ہو تہران یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے اس کا ان کے علاوہ جرمنی اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے اور فرانس اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے کوریا اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے یہ پورا یورپ سوائے برطانیہ کے اپنی زبان میں تعلیم دیتا ہے کیا یہ سب غیر میاری تعلیم دیتے ہیں تو یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہ میار وہ ہے جو اس بات کا میار ہے جو انگریزی میں کہی جائے اس کتاب کا میار ہے جو انگریزی میں لکھی جائے کسی کو چار جنگلے انگریزی کے آتے ہیں تو اسے پڑھا لکھا سمجھا جائیں یہ میار قائم کرنے کے لیے بیانیاں سامراجی طاقتیں ہمارے حکمرانوں کے موں میں ٹھوستے ہیں جس کو وہ پیسے لے لے کر ان کی خدمت کر کر کے وہ دہراتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت پیچھ آتی ہے وہ اس بیانیے کو دہراتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میاری تعلیم کی حقیقت کیا ہے کیا میاری تعلیم جو اصول و ضوابط ہیں تعلیم کے نساب کے تدریس کے اس کے مطابق میاری تعلیم کیا ہے دیکھیں تعلیم کے لیے جو ہم ہمارے بچے سکولوں کالجوں یا نیورٹیوں میں پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک تو ان کو کتاب پڑھنا پڑتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کتاب میاری کتاب کے اندر جو مواد لکھا ہوا ہے وہ میاری کیسے ہے وہ کس پہ مانے پر اس کو تولیں کہ وہ میاری ہو میاری نساب کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو بی ایڈ کرتے ہیں ایم ایڈ کرتے ہیں علم و تعلیم میں ایم ای کرتے ہیں ایم فیل پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ نساب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ محول سے مربوط ہوتا ہے محول کے ساتھ اس کا رشتہ استوار ہوتا ہے محول کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے پہلی خوبی یہ ہے اس کا کیا مطلب ہے محول کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں محول کو ستر فیصد زبان تشکیل دیتی ہے ستر فیصد جو محول میں زبان بولی جاتی ہے جو فقرے جو جملے بولے جاتے ہیں وہ ستر فیصد محول کا حصہ زبان تشکیل دیتی ہے باقی عوامل تیس فیصد ہیں تو جو نساب کسی دوسری زبان میں ہے وہ محول سے کٹا ہوا ہے وہ نساب نساب کہلانے کا حق دار نہیں ہے جو انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب سائنس کی ہو یا ریاضی کی ہو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے وہ نساب ہے ہی نہیں ہمارے بچوں کے لئے جس طرح سے امریکہ کے رہنے والے بچوں کے لئے اردو میں لکھی ہوئی کتاب وہ اس کو نساب نہیں سمجھتے اپنے بچوں کے لئے وہ اصول و ضبابت پر اسے پورا اترتا ہوا نہیں سمجھتے بلکل اسی طرح ہمارے بچوں کے لئے ہماری قومی زبان اردو ہے ہماری علاقائی زبانیں ہیں کپشتو ہے ولوچی ہے پنجابی ہے سندھی ہے تو ہمارے محول کے اعتبار سے انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب سرے سے نسابی کتاب کہلا کہلا ہی نہیں سکتی پھر باقی اصول اس کے بعد آتے ہیں کہ آسانی سے کتاب کے اندر ایک تو محول کے ساتھ مربوط ہو اس میں مثالیں ایسی دی جائیں جو محول کے اندر موجود ہوں جن کو بچہ دیکھ سکے جن کا مشاہدہ کر سکے اور اس میں لوگوں کے کیا عقائد ہیں لوگوں کی رسوم و رواج کیا ہیں مذہب کونسا ہے یہ ساری چیزیں محول کا حصہ ہوتی ہیں تو کوئی بھی کتاب تشکیل دینے سے دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کا خیال وقتنا پڑتا ہے دوسری بات آسانی سے مشکل کی طرف اب آسانی کیا ہے پہلے آسان ہونا چاہیے پہلے چھوٹے بچوں کا نساب آسان پھر بتہ دریج اس کے اندر مشکل تصورات وہ بھی وہ بھی ایک تدریج وہ بھی ایک مرحلہ وار انداز سے وہ اس میں شامل کرنے چاہیے کہ جب آسان کیا ہے جو اپنی زبان میں لکھا ہوا ہے پہلی جماعت سے ہی بچوں کو ساری کتابیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے دینا یہ دوسری خوبی کی بھی بلکل نفی ہے سو فیصد نفی ہے کہ پہلے تو آسان دینا چاہیے جو محول کے ساتھ مربوط ہو اور آسانی سے مشکل کی طرف جو جائے یہ جو نساب سازی کے نفسیاتی اصول ہیں جو تدریسی اصول ہیں یہ سارے اصولوں کے خلاف ہے وہ نساب چاہے وہ پہلی جماعت کا ہے چاہے وہ ایم ایسی کا وہ نساب وہ کتاب وہ طرف علموں کے لیے بناہی ہی نہیں جا سکتی جو کسی دوسری زبان میں لکھی ہوئی ہے ہاں وہ لوگ جن کے پاس مہارت ہے جو زبانوں کا علم جانتے ہیں جنہوں نے ترجموں کا کام کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے وہ زبان اچھے طریقے سے سکھائی جائے اپنی زبان بھی اچھے طریقے سے آتی ہو اور جس زبان سے انہوں نے ترجمہ کرنا ہے وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے آتی ہو سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے سکھانے کی نہ کے سب لوگوں کو تو دوسری زبان کسی زبان میں لکھی ہوئی چیز میاری ہوئی نہیں سکتی لیکن یہ دیکھیں کتنے شاتر لوگ ہیں کتنے چالاک ہیں سامراجی مقاصد کو کس انداز سے پورا کرتے ہیں کہ دن کو رات اور رات کو دن باور کروا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو سادہ لوگوں کو انپڑ لوگوں کو یہ دن کو رات اور رات کو دن باور کر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انگلیش میڈیو میں پڑھو گے تو ترقی کرو گے بلکل اُلٹ بلکل متضاد اور غلام قومیں غلام قومیں قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے غلام قوموں کو مسلسل غلام رکھنے کے لئے ان کی نسلوں کو غلام رکھنے کے لئے ایک ہی سب سے بڑا فارمولہ ہے جو سامراجی طاقتیں استعمال کرتی ہیں کہ ان کو ان کی زبان میں پڑھایا جائے لوگوں کی اپنی زبان میں نہ پڑھایا جائے سب سے بڑا غلامی کا یہ فارمولہ ہے جو یہ طاقتیں استعمال کرتی آئی ہیں آج ہمارے غلام ذہن جو ہم ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ پھر انہی کی تعویداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو آفیت اپنے آپ کو جو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آفیت اسی وے ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے رہیں ورنہ ورنہ ہمارے لوگوں کی اگر نمائندگی کرنی ہوئی کرنی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ ان کو بٹھانا پڑتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ان کو اپنے بچوں کو بھی بٹھانا پڑتا ہے یکسا نظام تعلیم میں تعلیم دینا پڑتی ہے تو اگر ایسا ہے کہ ان کے بچے ہمارے بچے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو عام جو بول چال ہمارے بچے اردو میڈیا میں پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی اردو میڈیا میں پڑھیں گے تو ان کے جو گردنوں میں سریعہ جو پیدائش کے وقت ہی ان کے گردنوں میں سریعہ ڈال دیا جاتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا وہ نکل جائے گا اور پھر ہمارے بچوں گریب بچوں کی مشکلات کیا ہے غریب خاندانوں کی مشکلات کیا ہیں ان کا احساس بھی ان کو ہوگا کہ غریب لوگ کس طرح سے کھاتے ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے ساتھ پڑھیں گے انہی کی بولی بولیں گے انہی کے الفاظ ان کے موں سے نکلیں گے تو یہ تفاوت جو پیدا کر دیا گیا ہے جو طبقاتی تفریق پیدا کر دی گئی ہے اس کو ختم کرنے کا سب سے بڑا فارمولہ یہی ہے کہ سب لوگوں کے لیے چاروں صلوبوں میں یک سا نظام تعلیم بطور اردو میڈیم رائج کر دیا جائے تو تمام لسانیت کے بت پاش پاش ہو جائیں گے اور طبقاتی تفریق کے بت بھی پاش پاش ہو جائے گے تو یہ میاری پہلے تو میاری نصہ اس کے بعد میاری تدریس یعنی استاد کتاب کتاب کے بعد استاد استاد نے پڑھانا ہے پھر اس نے بھی محول سے مربوط کر کے پڑھانا ہے جو بھی چیزیں کتاب کے اندر آتی ہیں محول سے مثالیں دینی ہے انہوں نے اب ناروے میں جو محول ہے وہ ہمیشہ سردی رہتی ہے وہاں عام نہیں وہاں جو گرمیوں کے پھل جتنے ہیں یہاں وہاں نہیں ہوتے وہاں کے بچے ان کا نظارہ نہیں کر سکتے جا کے تو وہاں کا محول کچھ اور ہے وہاں کی کتابوں میں ابتدائی کتابوں میں وہ چیزیں درج نہیں کی جا سکتی جو ہمارے ہاں ہیں ہمارے اپنے اردگرد چیزوں کو دیکھ کے ہمارے بچے کے قائدے کے اندر وہ چیزیں رکھی جائیں گی تاکہ بچہ باہر نکلے تو اس کو مشاہدہ کرنے کے لئے وہ چیزیں ملے بھی تو اہستہ اہستہ پھر آسانی سے مشکل کی طرف وہ ناروے کی چیزیں جو اور سویڈن اور ڈینوار کی چیزیں وہ بعد میں آئیں گی بعد میں آئیں گی جب اپنی چیزوں اور اپنے مشاہدات کے ساتھ بچے کا بچے کا فہم جو ہے وہ بچہ منوس ہو چکا ہوگا فہم پختہ ہو چکا ہوگا پھر تدریس ہے ماحول کے ساتھ مربوط کر کے پڑھانا یہ اور پھر وہی جو نساب سازی کے حصول ہیں وہی تدریس کے اندر ہیں کہ آسان سے مشکل کی طرف لے کر جانا معروف سے غیر معروف کی طرف لے کر جانا پہلے جو جانتے ہیں بچے پہلے ان کی ان کا علم دیا جائے گا اور اس کے بعد ایستہ ایستہ جو غیر معروف ہیں ان تصورات سے بچوں کو شناسہ کیا جائے گا تو یہ آپ دیکھے گوھر کریں اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے ایم ایڈ کیا ہوا ہے یا علم التالیم ایڈوکیشن میں آپ نے کوئی بگری لی ہوئی ہے تو براہ میروانی دوبارہ گوھر سے پڑھ لیجئے گا سارے حصول اور ان کو یہ انگلیس میڈیم کے اوپر لاغو کرنے کی منتبع کرنے کی کوشش کریں گا کبھی بھی نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زبان بولنے والے لوگوں کے لیے دوسری زبان میں جو نصاب ہے وہ پڑھانے کے لیے کہنا یہ سراسر غیر اخلاقی جگرافیائی جو لحاظ سے بھی غلط ہے نفسیاتی اعتبار سے بھی غلط ہے ہر اعتبار سے محول کے اعتبار سے بھی غلط ہے ہر اعتبار سے غلط ہے ایک زبان بولنے والوں کے لیے ہاں زبان سکھانا الگ بات ہے ہم نے کہا کہ اگلی کلاتوں میں جا کے اس میں بھی دائرہ وسیع ہونا چاہیے لیکن کہ ایک ہی انگریزی ہے ہم کو لازمی طور پر سکھانی ہے دائرہ وسیع ہونا چاہیے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اور اپنی نظر کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اگر وسیع کریں گے تو ہمیں ساری زبانوں کو میلانِ طبع کے مطابق سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تو یہ ایک دوسرا اعتراض تھا ان کا یہ صرف یہ ڈاکٹر عطا و رحمان کی بات نہیں ہے یہ مجموعی طور پر بیانیاں پھیلایا ہے مشرف کے دور سے خصوصاً جب سے نساب کے اندر جو اردو میں سائنس کا خصوصی طور پر نساب ہے اس میں اردو میڈیم نساب میں تباہی مچائی ہے جو ساری آسان فہم اسطلاحات کو انگریزی کی اسطلاحات کو اردو رسم الخط میں لکھا ہے اور نساب کو اس قدر آلودہ کیا ہے کہ لکھنا پڑھنا سمجھنا دماغ میں بٹھانا یاداش کا حصہ بزانا سب مشکل کر دیا گیا ہے یعنی اگر ایک تو کہتے ہیں کہ انگلیش میڈیم میں پڑھو اگر یہ نہیں پڑھو گے تو اردو میڈیم کا خراب شدہ تباہ شدہ نساب پڑھو یعنی اس قدر خراب بھی ہے قبضہ کر لینے کے بعد پاکستان کے ٹیکس بک بورڈ اور جتنے پالیسی سازیدارے ہیں ان پر قبضہ کر لینے کے بعد انہوں نے یہ تسلط ان کا اس انداز سے ہے کہ پہلے تو انگلیش میڈیم پڑھیں سب لوگ نہیں پڑھیں گے تو اردو میڈیم بھی وہ پڑھیں گے جس کو وہ کہیں گے انہوں نے بنایا ہے سامراجی انداز کے ساتھ جو بنا ہے جس میں بھی بچہ رٹہ لگانے پر ہی اکتفا کرتا ہے پر استاد کوشش بسیار کوشش بسیار کے باوجود زیادہ کوشش کے باوجود بھی نہیں پڑھا سکتا رٹہ ہی لگاتا ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت اپنے نساب کو اپنے نظام تعلیم کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بھی ملک کے اندر ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے اور ہمارے تحقیق اور تخلیق کے جو صدیوں سے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں ان کو کھولنے میں مدد مل سکے وہ محالے